اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میڈیا کے تمام دوستوں کو صبح کے ٹائم آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں آج اے وی سی 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 پی ایل سی اور وفاقی حساس ادارے کی معاونت سے کراچی میں ایک منظم اغوا کاروں کا گروپ جو کہ ایک حاضر سرویس انسپیکٹر کسٹمز کی سربراہی میں چل رہا تھا اس کو ہم نے آج اریسٹ کیا ہے تین دسمبر دو ہزار تئیس کو ایک وجاہت نامی شخص جو کہ لائن زیریا میں رہتا تھا اس کو اغوا کیا گیا تھا اور اغوا چند نامعلوم افراد نے کیا تھا اغوا کرنے کے بعد اس کو نامعلوم جگہ پر لے گئے اور وہاں سے فیملی کو اس کی تشدد شدہ ویڈیو بھیجتے رہے اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے پچاس ہزار ڈالر جو کہ ڈیر کروڑ پہ بنتے ہیں پاکستانی اس کی ڈیمانڈ کی گئی اور ویڈیو میں اور میسیج کے ذریعے فیملی کو پیغام پہنچایا گیا کہ اگر یہ پیسے نہ دیئے گئے تو وجاہت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پانچ دسمبر کی رات کو اغوا کاروں نے مغوی وجاہت کو رہا کر دیا اور اس کے بعد وہ خود روح پوش ہو گئے اس کے بعد اے بی سی سی کی ٹیم نے سی پی ال سی کی ٹیم نے اور وفاقی حساسدارے نے دن رات محنت کر کے آج ہم نے تین اغوا کاروں کو جس میں ایک انسپیکٹر کسٹمز حاضر سروس انسپیکٹر کسٹمز جو کہ کلیکٹوریٹ آف غزدار میں نوکری کر رہا ہے عبدالفتح اس کو اریسٹ کیا ہے اس کے ساتھ راشد جو کہ اس پورے اغوا کا ماسٹر مائنڈ تھا اور زبیر اور اس انٹیروگیشن میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مغوی کو سکھر میں ایک ہائیڈ آؤٹ میں رکھا گیا تھا اور ان کے جو مزید ساتھی ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی ہیں یہاں پہ میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس اغوا کاری میں استعمال ہونے والی پاسو ریڈ وائن گاڑی جو کہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے جس پہ سرکاری نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا وہ بھی ہم نے ریکاور کر لی ہے ملزمان کے قبضے سے مغوی کی موبائل اس کے پرس اس کے کارڈز وہ بھی ریکاور کر لی ہیں اور دو پسٹلز بھی ریکاور کیے ہیں یہاں پہ میں بڑی خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ دی آئی جی سی آئی اے کی سربراہی میں اے وی سی سی نے پچھلے ایک مہینے میں جو چار اغوا کی وارداتیں ہوئی تھی کراچی میں سب کی سب ہم نے مغوی بھی ریکاور کر لی ہیں اور ملزمان کو بھی اریسٹ کر لیا ہے اور الحمدللہ ریکاوری بھی کافی حد تک ہو چکی ہے ایک چیز کلیر کر دیں کہ جو مغوی ہے اس نے کتنا تاوان دیا اگر تاوان دیا تو اس طریقے سے دیا اور کے بعد یہ جو آپ نے کاروائییں کی ہیں کہاں سے گرفتار ہو چکی ہیں بلکل میں نے جیسے کہ بتایا کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے پچاس ہزار ڈالر جو کہ ڈیرڈ کروڑ میں بنتا ہے وہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا لیکن جب ایف آئی آر ہوگی اور پولیس نے اپنی کاروائی شروع کر دی تو ان کو ایک خدچہ ہوا کہ پولیس ہم تک پہنچ سکتی ہے تو انہوں نے اس کو رہا کر دیا لیکن ان کا یہ پلان تھا یہ بزید اورگنائز ہو رہے تھے شہر میں دو اور نوجوانوں کو واقع کر دیں